ہیلو دوستوں تو ہمارے پاس یہاں پر ایک فون ہے جس میں ٹچ پیڈ پر نہیں کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہیں سے بھی کریک بغیرہ نہیں ہے پھر بھی اس کا ٹچ کام نہیں کر رہا ہے یہ ریڈ می بائی ٹو ہے تو سمپل ہی ہم دیکھیں گے کہ اسے کیسے بینا ٹچ چینز کیا ہی ہم کیسے اسے ٹھیک کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کا بیک پینل اوپن کر لیں گے اس کے بعد اس کا سینسر کا جو پیلٹ اس میں لگا ہوئے اسے ہم ریموو کریں گے اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سکروز لگے ہوئے ہیں تو سمپل ہی اسے انسکرو کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر کئی جو کیپ اسے ریموو کر دیں گے اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری کنیکٹر ہم نے نکال دیا ہے اس کے جو نیچے کا پارٹ ہے اسے بھی ہم انسکرو کر لیں گے کیونکہ ٹچ کا بیلٹ اس میں بہیوں پر رکھتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی سارا کار ونس کے جو چارزنگ پوائنٹ اس میں لگا ہوئے جو ٹچ پیڈ کا یہ کنیکٹر ہے چھوٹے والے یہ سکتے ہیں تو اس میں کوئی بھی کار ون نہیں ہے تو ہم سمپل ہی ایک کام کریں گے جو نیچے والی بی سی بھی اسے چیندے کر کے دیکھیں گے سارا روپے بھی دے دیکھیں گے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے نیچے کے سب پی سی بھی ہے چارزنگ بیلٹ ہے جس کے سرور ٹچ کی سپلائی آ رہی ہے اسے ہم نے چیندے کر رہا بٹ یہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کے بعد اس میں ایک بیلٹ لگا ہوا رہتا ہے جو اس میں پی سی بھی میں کنیکٹ رہتا ہے اور مدر ووٹ تک جس کی سپلائی جاتی ہے تو ہم سمپل ہی اس کا پرانے بیلٹ میں اسے اٹیچ کر دیتے ہیں سب اسی بھی میں ہم اس میں یہ جو بیلٹ ہے مدر ووٹ سے لے کے نیچے اسی بھی میں لگا رہتا ہے اس کے بعد اسی ہی کے ضرور ٹچ کی سپلائی بھی مدر ووٹ تک جاتی ہے تو ہم اسے سمپلی لگا کر دیکھ لیتے ہیں کیونکہ کافی کاری کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ بیلٹ میں ہی دکت ہوتی ہے تو دوستو ہمارا ٹچ پیٹ جو ہے بھر کرنے لگا ہے بہت ہی کمال کی بات ہے کہ ہم نے یہاں پر کمبو بھی نہیں چینج کیا ٹچ پیٹ بھی نہیں چینج کیا صرف اور صرف ایک بیلٹ بدلنے سے ہی ٹھیک ہو گیا تو دوستو اسی طرح سے ہم لوگ رپیرنگ کرتے ہیں پروفیسنلی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک جرور کریں ایسی اور نولیج کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایسے ہی پروفیسنلی طریقے آپ کو بتاتے ہیں موگائل رپیرنگ کے تاکہ کبھی آپ کو کوئی پروبلم آئے تو آپ بھی اس طرح سے ٹھیک کر سکیں یا کروا سکیں کم سے کم گھرچ میں تو ہم نے اس پیلڈے کو فیکس کریں گے سب سے پہلے ہم بیٹری کرنی ہوگی تو کیونکہ یہ اولڈ ہو گیا ہے اس لئے اس کی ہی سپ سے یہ نہیں نکلا تو ہم سمپلی ایسے اوپنر کی مدد سے نکالیں گے اس میں میں نے آئیسو پروپیٹ ایل کو ہال ڈالا ہوا ہے تاکہ یہ آسانی سے نکال آئے بیٹری تو ہم نے سمپلی بیٹری موو کر لی اور اس کا جو پرانا بیلٹوں سے نکال کر ہم نے نیا بیلٹ انسٹال کر دیا ہے دین ہم اس سے رینسٹال کریں گے جو بھی پارٹس میں لگے تھے تم�早کہ اس کا اس گئے اٹھ اٹھ اس میں نے واپس سے نیچے والا اپرما کا اوپر کا کور کرنی آپ پس سے ہمے پر�를۔ اس کے بعد ہم اس میں اسکرو لگائیں گے واف سے تو دوستو دیکھا ہم وہ ایپ جو ٹھیک ہوں تمام کہیں اس سے 가능 ٹھیک کر دیا ہے ہے تو اپنے اس کے سانس اور آگئے ناAK دیا ہے اس کے بعد اس کا کئ��가 آگے. ہم وافوا سسٹال کر دی گے اس کا ہم نے موجود ہو کے جانا ناا قریب بیلٹ بنیا شایاھت mimتی اس کے بعد ہم اسے سمپلی دوائیں گے اور یہ اس کے لاک آٹومیٹک ہی لگ جائے تو دوستو ہمارا فون جو کی سٹارٹ کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں اسے پیک کرنے کے بعد یہ ٹھیک سے برک کر رہا ہے یا نہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے کی فون کمپلیٹلی برک کر رہا ہے تو ایسی کوئی اگر پرابلم ہے موسیقی